بسم اللہ الرحمن الرحیم خاطر وزرات میں ہوں آپ کا اپنا اخترب باس اور اس وقت حاضر ہوں نئے ویلوگ کے ساتھ یہ نئے ویلوگ ہم نے نئے سٹوڈیو سے کر رہے ہیں پہلا ویلوگ اور بنائی طور پر تو یہ سٹوڈیو ہم نے تیار کیا ہے نیا زاویہ پوڈکاسٹ کے لیے اس میں ہم انشاءاللہ آپ کی پسند کے نئے مہمانوں کو بلائے کریں گے جو مجھے بھی اچھے لگتے ہوں گے ان سے گفشپ کیا کریں گے ان سے سوال کیا کریں گے وہ ہمارے سوال کا جواب دیا کریں گے اس سٹوڈیو پہ یہ زندگی میں جب بھی کوئی اچھی چیز نئی چیز میری زندگی میں آتی ہے تو میں آپ کو سچ کہوں سر سے پون تک میرا وجود احساس شکر سے بھر جاتا ہے اور نعمتیں چھوٹی بڑی ابتولی نہیں جا سکتی ان کا جو قدر ہے وہ آپ کے دل کی خوشی کے ساتھ اور اللہ کی نعمت رحمت اور برکت کے ساتھ ہوتا ہے انشاءاللہ یہ سٹوڈیو لیکن اتنی خوبصورت ہم نے سپیشل چیز بنوائی ہیں اس کے لیے سٹوڈیو آپ کبھی آنا چاہیں تو ڈیفنس روڈ پہ ہے الڈی ایونی ون میں آپ کو بہت اچھا لگے گا ہماری ٹیم نے بڑی محنت سے بڑی محبت سے اس کو بنایا جتنی اچھی نیت ہے کہ دنیا بھر کے لوگوں کو ہم گائیڈ کر سکیں ان کے سوالوں کو لے سکیں اور اپنی بات اور اپنی محبت ان تک پہنچا سکیں تو آج ہم اپنا پہلا پوڈکاسٹ نہیں پہلا ویلوگ جو ہے نئے سٹوڈیو سے کرنے جا رہے ہیں لینجنب جو ہم نے پہلا کمنٹ منخب کیا ہے وہ سامیہ کے وہ کہتی ہے کہ سیر ساس سے کتنا فری ہونا چاہیے ویسے اس طرح کے سوال آپ ہی پوچھ سکتے ہیں یہ کولیٹی کسی اور میں نہیں ہے آپ سوچیں ساس آپ کی سہلی ہے یا ساس کوئی ایکٹر ہے یا ساس کوئی کریکٹر ایکٹر ہے کہ جیسے فری ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں آپ سوچتے ہو بابا لوگ ساس ایک ماں ہے اور وہ ماں کے رول میں ہے ماں کبھی نرم ہوتی ہے کبھی گرم ہوتی ہے کبھی سخت ہوتی ہے کبھی تھنڈی ہوتی ہے یعنی جیسے ہماری ماں ہوتی ہیں ایسی آپ کے میاں کی ماں ہے تو جب آپ اس کو مسلسل ساس کہتے ہو تو دل میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کی نفرت جو جمع کی ہوئی ہے وہ آپ کے ساتھ بھی کنورٹ ہونا چروع جاتی ہے اور وہی آپ کے لفظوں سے اور آنکھوں سے نکلتی ہے بیٹا دیکھیں نا ساس کے ساتھ آپ بیٹھیں گے کھانا کھائیں گے ہنسی مزاق بھی ہوگا لیکن کچھ چیزیں جیسے ہم ماں کو کبھی نہیں کہتے میہ اور بی بی کے تعلقات ہم ماں سے کی ڈسکنس نہیں کرتے یعنی ماں اور باپ کے تعلقات اگر ماں کی کسی بات پر بیزتی ہوئی ہو ہم وہ بھی اس کو نہیں جتاتے نہ سناتے کسی بیٹی اور بیٹی نے گستاخی کی ہو تو تکلیف ہوتی ہے نا تو اگر تانہ اس کا دینے کا من کرے تو کیسا لگے گا چاہے ہلکے پھل کے انداز میں نہیں کرنا اسی طور پر ساس کے ساتھ اس کے بچوں کا کمپیرزن نہیں کرنا یہ اس کو برا لگے گا اب رہا کتنا فرینک ہونا چاہیے اپنی غلطیاں اپنی کتاہیاں اور اپنی کمزوریاں دینے میں بلکل فرینک نہیں ہونا چاہیے فرینک ہونا اگر آپ اکل سے کام لیں تو آپ کی اویلیبیلیٹی ہے فرینک ہونا اس کی خدمت ہے فرینک ہونا اس کو چھونا ہے اس کے پاؤں کو یا سر کو آپ کبھی دوانے کا من کرے اگر وہ آپ کو اجازت دے ہفتے میں ایک اندفعہ اس کے سر کے بالوں کی مالش کرنا اور لگانا آئلنگ کرنا تو یہ بہت اچھا ہے یہ فرینک ہونا ہے یعنی اس رشتے میں فرینک ہونا دوستوں کی طرح لطیفے سنوانا نہیں ہے اگر آپ کے ساتھ اس کی اکلیشن بن گئی تو پھر آپ اسے سوال پوچھیں ان کے بچپن کی ان کی جوانی کی ان کی شادی کی ان کے ذاتی بچوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ماں شادی پہ کیسی لگی تھی کیا پینا تھا کیا ملا تھا کیا نہیں ملا تھا اگر آپ اپنی ساس کے ساتھ تعلقات کی یہ پچھ تیار کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی چاروں گھی میں ہاں اللہ نہ کرے کبھی سرکڑائی میں جائے لیکن یہ وہ رشتہ ہے جس میں احتیاط بہت چاہیے بہتیاطی سے بندہ مارا جاتا ہے آج شاہ جی گگلی کہتے ہیں سر میری ساتھ بہت سیلفش ہے اس سے اپنے رشتوں کی عزت کرانے کے لیے اپنے بیٹوں کو اس نے بہت ٹرین کیا ہے میرے بچے اور اگر آپ کو میں کہوں کہ آپ بہت چلی ہو اور اس کے ساتھ کو میں الٹا سا لفظ آپ کے لیے بولوں تو کیسا لگے گا یعنی جو لفظ ہم موں سے نکالتے ہیں آپ سوچیں اس کی جڑے ہمارے دل میں ہوتی ہیں جس رشتے سے تو رشتے سے آپ کی ماں ہے اللہ کے رسول کا حکم ہے تو بھی ماں ہے آپ نے فرمایا ہر مرد کی دو ماں ہیں ہر عورت کی بھی دو ماں ہیں ایک جس نے جنم دیا دوسری جس کے گھر آپ بیاکے جاتے وہ آپ کے میاں کی ماں ہے ماں ہی کے درجے میں ہے تو جب آپ اس کو اس طرح کی عورت سمجھو گے آپ سوچو یہ کیوں نہیں کہا آپ نے کوئی بہت سمجھدار ہے ایک خاتون کو سمجھدار ہونا چاہیے کہ جب بچوں کو وہ بڑے کر رہی ہو تو بچوں کو اس نے نیک اور بد کا بتایا ہو اچھے اور برے کا بتایا ہو بڑے اور چھوٹے کا بتایا اگر اس کے بیٹے اور بیٹیاں اپنے ماموں خالائیں اور نانی نانو کی عزت کرتے ہیں یا وہ رشتے جو اس کو پسند ہیں یہ شرط نہیں ہے جو اس کو پسند ہیں آپ کے رشتے تو آپ کو پسند ہیں آپ کو ساز پسند نہیں ہے آپ کے لفظوں سے لگ رہا ہے نامناسب ہے غلط ہے آپ بہت تنگ ہوگے کہیں نہ کہیں آپ کے موں سے یہ نفرت نکل جائے گی اور آپ موں کے بل گروں گے اور اس کا کوئی اپائے نہیں ہو پائے گا یعنی میں نے کتنی ہی بچیوں کے گھر اس وجہ سے ٹوٹتے دیکھے ہیں کہ انہوں نے اپنے ساتھ سسر یا گھر میں سے کسی ایسے ہی رشتے کے بارے میں لوز ٹاک کی اب تو عام ہیں لوگ ریکارڈ کر لیتے ہیں اور اگر کسی نے سن لی یہ ڈراموں میں نہیں ہے کان میں پڑ گئی تو اس کے بعد آپ اسے دل میں اس گھر میں اس خاندان میں نہیں رہ سکتے تو خود اپنے لفظوں کو اپنے جذبات کو سنبھالنا سیکھیں اپنی ماں جتنی اس کی عزت کریں وہ سیلفش ہو نہ ہو جو اس کا مسئلہ ہے آپ سے کیا لینا دینا آپ کا نکاح اس کے بیٹے سے ہوا ہے اس کے ساتھ آپ کی رشتے داری بنی ہے اس رشتے داری میں کچھ گھنٹی ہیں جو آپ اس کے ساتھ گزارتے ہیں وہ بہت اچھا گزارے اور یہ گزارنا ایسا ہے جیسے شگیرد اور استاد کا آپ استاد کی شکل پہ اس کے کپڑوں پہ اس کے خاندان پہ اس کے گھڑیاں ہونے پہ آلہ ہونے پہ تفسریں نہیں کرتے نہ کرنا چاہیے بنتا ہی نہیں ہے اسی طور پہ اپنے ساس اور سسر کے بارے میں یا اس گھر میں جو باقی رشتے ہیں ان کے بارے میں حرکت نہیں فرمانی اور یہ نہ اپنے گھر جا کے یہ جملے استعمال کرنے سر جی میری ساس نے اپنی ساری جائداد اپنی بیٹی کے نام لگا دی ہے اور شاہر کو گھر سے نکلنے کا کہہ دی ہے جس لڑکے سے میں نے شادی کی کیا مجھے اب اس کے ساتھ رہنا چاہیے جبکہ مجھے پتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے اللہ آپ کا بھلا کرے آپ کوئی سودھا کیا تھا یعنی تعلق بنایا تھا میاں بیوی کا یا تو پھر آپ اندر سے لالچی ہو اسے گریڈی انگلیزی میں کہتے ہیں اور گریڈی کے آگے تو بہت کچھ غلط ہوتا ہے مجھے نہیں سمجھایا کہ ایک لڑکی جو اب بیوی بن چکی ہو وہ ایسی نامناسب مجھے اگر اجازت دیں تو گھٹیا کہنا چاہتا ہوں ایسی نامناسب بات کیسے سوچ سکتی ہے کہ میاں کے پاس کچھ نہیں بچا یا جو اس کی جائدان ملی تھی وہ نہیں ملی ساس نے غلط کیا وہ جو نہیں کر سکتی لیکن چونکہ اس کا اختیار ہے میاں سے وہ خوش نہیں ہے یا آپ سے خوش نہیں ہے میاں نے کوئی ایسا بلنڈر مارا ہوگا میرا خیلہ آپ کی لف میریج میں جو لگ رہی ہے تو لف میریج کے بعد ماں کا حق ہے وہ اس بات پہ کہ بیٹی نے اس کی بات نہیں مانی زیادہ سے محروم کر سکتی ہے گناہ نہیں ہے کر سکتی ہے اگر وہ کیے بنا فوت ہو جاتی ہے پھر تو جو شریح حصہ ہے ایسا ملے گا قانون کے مطابق لیکن میرے بچے آپ اپنی انٹینشن کے بارے میں سوچو it's not fair آپ اندر سے پورے گھننے ہو آپ نے لالچ کا ایک رشتہ بنایا اب وہ پیسے نظر نہیں آرے تو آپ سوچ رہے میں توڑ لوں اگر تو یہ کیا تھا تو توڑ دینا چاہیے پھر آپ اس بندے کو ڈیزرو نہیں کرتے لیکن اگر آپ نے پر خلوص اور مخلصانہ رشتہ بنایا تھا تو پھر اتنا یاد رکھئے گا کہ آپ دونوں کے رشتے کے بیچ میں جو رزق آنا ہے وہ آپ کے بخت کا آنا ہے اللہ اس کو بھی بھوکا نہیں مارے گا پر رزق اللہ کے رسول کا کہنا ہے کہ جب لڑکی سے ہم بیاتے ہیں اور گھر لے کے آتے ہیں تو اس کا رزق ساتھ آتا ہے بعض بچیاں بہت بختوں والی ہوتی ہے قسمت والی ہوتی ہے اپنے آس پاس دیکھیں آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے آپ کا کسی رشتے میں کہ اس کے جاتے ہی اس گھر میں دولت کی عزت کی محبت کی آسانی کی آسودگی کی لہریں چل پڑتی ہیں اور نہریں بہنیں لگتی ہیں کچھ کم ہوتی ہیں بہت کم ہوتی ہیں اللہ نہ کرے بچیوں کسمت ایسی ہو پر کچھ ہوتی ہیں جو نیک وقت نہیں ہوتی اور ان کے جانے سے اس گھر میں مسئیبت آ جاتی ہے جو ہوتا ہے وہ بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے اولاد مرد کے بخت کی مرد کی کسمت کی رزق عزت محبت یہ لڑکی کی کسمت کی تو اس والے معاملے میں میں تو کٹیگوری کے لیے کہہ رہا ہوں اگر آپ لالچی ہو تو چھوڑ دیں پھر آپ ڈیزرڈ نہیں کرتے پھر آپ کو لالچی مل جائے جو آپ کو تگنی کا ناچ انہیں چاہے اور اس کے ساتھ رشتے میں بھی ایسی ایک ترازو رکھی کیجئے گا اس کے بعد اتنے پیسے ہیں کہ نہیں ہیں یہ مقام ہے کہ نہیں شہر کی والدہ ناراض ہیں تو ان کو منا لیں آپ دونوں چلے جائیں دونوں جا کے منت ترلا کر لیں لیکن اس بنیاد پہ رشتہ توڑنا یہ بہت ہی نامناسب اور ناروا اور کم تر درجے کی ذہنی سوچ کا اکاس ہے میں یہ غصے سے نہیں کہہ رہا پوری دلیل سے کہہ رہا ہوں کہ آپ غلط سوچوں کی لائن پہ چل نکلے اختر عباس کو دیجئے اجازت اسلام